Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about from Poster کی بیاری جیسے ہم نے اسے پہلے سارے ویڈیو اپلوڈ کی آج کا لیکچر ہم structure of hemoglobin کو ڈونیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں تو اس ورڈ کی جو exact meaning ہے نا وہ basically کیا ہے؟ ہیم دو meaning that. ایک جو اس کو ہم کہتے ہیں blood. اس یہ ہیم بلڈ کو بھی کہتے ہیں. بھر یہاں سے ہیم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہیم سے مراد ہوتا ہے ایک compound ہے. اس compound کو ہم نام دیتے ہیں 4firen. 4firen کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور یہ nitrogen کے rings ہوتے ہیں. 4 nitrogen کے rings ہوتے ہیں اور اس کے اندر یعنی یہ 4firen molecule کے اندر آپ کو fe بھی ملے گا iron بھی ملے گا ٹھیک ہے؟ اور یہ جو globin ہے نا یہ basically protein کا نام ہے اور آپ کو پتا ہے globin protein کونسا ہوتا ہے جو globular shape ہوتا ہے آگے ہم discuss کرتے ہیں جو globe shape ہوتا ہے جو spherical shape ہوتا ہے اچھا اب اگر اس کو ہم define کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا function کیا ہے تو آپ اس کو define کر سکنے ہیں کہ یہ oxygen oxygen caring protein ہے oxygen caring protein ہے یہ کیا ہے protein اور یہ protein کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ ہمیں چونکہ پتا ہے کہ یہ protein موجود ہوتا ہے RBC میں یہ موجود ہوتا ہے RBC میں یہ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے اچھا یہ جو ہمیگلوبن ہے ان میں سے 4 polypeptide change ہوتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے جو total amino acid کی تعداد ہوتے ہیں five seventy four ہوتا ہے اور ان میں سے four کے اب میں پتا ہوں number one ان میں سے بیٹا one جن میں سے one forty six amino acid ہوتے ہیں جن میں سے بی ٹو جن میں سے total one forty six amino acid ہوتے ہیں جن میں سے alpha one جن میں سے one forty one amino acid ہوتے ہیں جن میں سے alpha two جن میں سے کلنے amino acid ہوتے ہیں one forty one amino acid ہوتے ہیں اب اس کی structure کس طرح ہوگا وہ ہم ذرا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی structure کس طرح ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں سے اے آئرن فور آئرن ہوں گے فور آئرن یہاں پہ فور آئرن ہوگا آئرن کے ساتھ ہیم مالیکیول ہوگا آئرن کے ساتھ کون سا ہوگا ہیم مالیکیول ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ہیم مالیکیول یہ بھی ہیم مالیکیول ہوگا یہ بھی ہیم مالیکیول ہوگا یہ بھی ہیم مالیکیول ہوگیا تو ہم کہتے ہیں ہیم مالیکیول یہ کون سا مالیکیول ہوگا ہیم مالیکیول اور اس میں سے کون سا چیز ہوگا ہیم مالیکیول کنٹیننگ وٹ کنٹیننگ ان آئرن ایٹ ڈ میں سے موجود ہوتا ہے سارے یہ بھی اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اگر چار جو ہے نا وہ پولی پپٹائیڈ چینج جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں وہ کچھ یوں فرم میں موجود ہوتا ہے دیکھو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ کچھ یوں فرم کے یہاں سے اس میں موجود ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ہو گیا یہ دوسرا آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو اس طرح کے فولڈڈ فرم میں یہ موجود ہوتا ہے اور اگر دیکھ لیتے ہیں یہ بھی اس طرح یہ دیکھ لیں اس طرح میں وجود ہوتا ہے یہ اس کو اس طرح کے فارم میں ہیں اور یہ آپ کونسا structure بناتے ہیں یہ بناتے ہیں globular structure بناتے ہیں اب ان میں سے بھی جو ہے نا fie سی فرسٹیل بیلوی کے مطالق ان میں سے یہ کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہے کہ یہ دونوں جس کو ہم نام دیکھیں کہ یہ بیٹا چینج ہے صرف بیٹا چینج ہے اور ان میں سے یہ کون سے چینج ہوتا ہے یہ جو ہے الفا چینجز ہوتے ہیں الفا چینجز ہوتے ہیں چینجز ہوتے ہیں تو یہ بیسے کے لیے کسی چیز کا سٹرکچر ہے یہ آپ کے پاس ہمیگلوین کا سٹرکچر ہوتے ہیں اب اگر ہم توڑا سا انسولین کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جو انسولین ہوتا ہے انسولین تو ان میں سے بیسکلی ففٹی ون آمائنسڈ ہے اور ان میں سے دو پولی پپٹائیڈ چینج ہوتے ہیں تو پولی پپٹائیڈ چینج ہوتے ہیں پپٹائیڈ چینج ہوتے ہیں چینج اور اس کے نام ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ون کا ان میں سے ٹونٹی ون آمائنسڈ ہوں گی اور اس کو الفا الفا چینج ون کہتے ہیں دوسرے میں تھرٹی ہوتے ہیں اس میں الفا الفا ٹو کا نام دے سکتے ہیں تو یہ انسلین میں بیسکلی موجود ہوتا ہے ان میں سے دو چینجز ہوتے ہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں نا ان میں سے قیمت بھی پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سا ہے ہم یوں دیکھ لیتے ہیں اس کو اگر ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو ان میں سے کچھ مین آہ ڈیفرنس آہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ نمبر ایک پروٹین بنانے میں کون سی چیز جو ہے وہ یوسفل ہوتے ہیں سب سے پہلے کی پوائنٹ ایک امائن ایسٹ کا نمبر وہ میٹر کرتا ہے نمبر دوسرا امائن ایسٹ کا سیکوئنس جو ہے نا سیکوئنس یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے اور یہ کیا بناتا ہے یہ جو ہے نا یہ امائنو ایسٹ امائنو ایسٹز ہوتے اور امائن ایسٹ سے کون سا چیز بنتا ہے چونکہ پروٹین بنتا ہے پروٹین بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک پروٹین میں جو مین روڈ پلے کرتا ہے وہ بیسکل امائن ایسٹ کے نمبر اور سیکوئنس ہوتا ہے اگر اس نمبر اور سیکوئنس میں چینج آیا تو پروٹین جو ہے وہ نارمل نہیں بنے گا اور وہ پروٹین پر نارمل فنکشن بھی نہیں کرے گا یہاں تھے ہم ایک ایک ایسپل لیتے جو بک میں کوٹ کیا ہے بک میں ایسا کوٹ کیا ہے کہ اگر ہمیگلوبن ہم لے لیتے تو ان میں سے فائیب سیونٹی فور جو ہے امائن ایسٹ ہے اگر ان میں سے ون کی ون کی سنگوز گیا جاتا ہے سیکوئنس میں چینج آ جاتا ہے سیکوئنس ہے وہ ہمیں بتاتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہمیگلوبن کے سٹرکچر چینج ہو جائے گا اور جب ہمیگلوبن کے سٹرکچر چینج ہو جائے گا تو اس سے کیا وقت ایک ڈیزیز پلا جائے گا اس کو ہم آتے ہیں نارمل اب امائن ایسٹ کی جو سٹرکچر ہوتے ہیں ناغرمیتے ہیں تو یہ چینج فارم میں ہوتے ہیں فارجس sımbر اگر میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہم نا وہ گلائسین ہوتا ہے لائسین ہوتا ہے سلا ان میں سے یہ جو ہمیگلوبن کے سٹرکچر میں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم جی سے جونیٹ کرتے ہیں یہ ہے گلو گلو ٹامک گلو ٹامک ایسٹ realise ہوتا ہے یہ کمائنیں سٹر ہے اور جب ان میں سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیگلوبن میں کیا ہوتا ہے گلو ٹامک ایسٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی سیکونس کو چینج کر دیں اگر ان میں سے یہاں پہ ویلین آیا تو جو ہمیں گلوبن کا نارمل سٹرکچر ہے یعنی ہمیں پتہ ہے ہیمو گلوبن کا جو گلوبلر سٹرکچر ہے گلو بولر گلو بولر سٹرکچر ہے یہ کیا ہوگا یہ کنورڈ ہو جائے گا کس چیز میں سکل شیپ ہو جائے گا سکل سے کیا مراد ہوتا ہے سکل درانتی کو کہتا ہے سکل شیپ بن جائے گا کیا بن جائے گا سکل شیپ بن جائے گا اور یہ پھر اپنا نارمل فنکشن نہیں کرے گا اور اس سے ایک بیماری پھلاتا ہے جس کو کہتے ہیں سکل سل انیمیا اس کے ساتھ بک میں کوئی پوائنٹ بھی لکھا ہے کہ پروٹین کے لئے نمبر اور کینٹز آف ہو اماعینے سے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اب ہم بات کر دیں اس سے جو بیماری پھلائے گا اس کا نام ہے سکل سل انیمیا تو سکل سل انیمیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ سکل سل انیمیا کس طرح ہوتا ہے تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں سکل سل انیمیا کیا ہے اس ورڈ سے بتا رکھتا ہے سکل سل انیمیا سکل سل انیمیا کیا ہے انیمیا تو اب ہم دیکھتے ہیں سکل کہتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں درانتی جس کو پشت میں کہتے ہیں لوڈ تو اس کا سٹرکچر جو ہنا یو بن جاتا یو یہ والا اس کا structure بن جاتا ہے اس لو اور انیویا کہتے ہیں لو آر بی سی یا اس کو ہم کہتے ہمیگلو بن ہیمو گلو بین اس کو ہم کہتے ہیں انیمیا اب یہ کون سا ڈس آورڈ ہے یہ بلڈ ڈس آرڈ ہے یہ کون سا ڈس آرڈ ہے بلڈ ڈس آرڈ ہے یہ خون کی بیماری ہے ان میں سے کون سا چیز افیکٹ ہو جائے گا جب افیکٹ ہو جائے گا کون سا دیٹس کل ہیمیگلو بن جب ہی میں گلوپن ایفیکٹ ہو جائے گا اس بیماری کا نام کیا ہے اس بیماری کا نام ہے سکل سلینیمیا اب اس کی کیا ہے کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کا یوں ہے میں یہاں پہ بات کر لوں گا کیا ہے ایک بندہ ہے جس کو ہم نام دیں گے عمر جس کا نام کیا ہے عمر عمر کا ماں کا نام ہے سنہ جس کو ہم کہتے ہیں سنہ فالر کا نام ہے علی اگر ان میں سے میں جین کو ڈونیٹ کرتا ہوں چلو میں جین کو ڈونیٹ کرتا ہوں کہ اس کے پاس ایک ابنورمل جین ہے اور اس کے پاس بھی ابنورمل جین ہے سکل سلینیمیا کو کورٹ کرتا ہے اگر یہ جین ایک جین اس سے آیا اور ایک جین اس سے ابنورمل جین آتا ہے تو اس بچے میں کونسا بیماری ہوگا سکل سلینیمیا ہوگا اس کو ہم جنیٹیکل ڈیسارڈر کہتے ہیں ٹھیک تو یہ کس کی وجہ سے اگر دونوں جینز ایک پیرنٹ سے دوسرا پیرنٹ سے اگر کونسا ہے نارمل جنس آیا تو آپ کو پتہ یہ ڈی اے کی شیف کو چینج کرتے ہیں اور جب ڈی اے کی شیپ چینج ہو جاتا ہے یعنی ڈی اے میں پروبرم کریٹ کرتے ہیں ڈی اے سے پھر پروٹین بننا ہے تو پروٹین کی شیف جو ہے کیا ہوگا وہ نارمل نہیں بنے کا نارمل جو اگر ہم نارمل بات کر لیتے ہیں نارمل نارمل آر بی سی جو ہونے آر بی سی اس کی شیف آپ کو پتہ دسک ہوتا ہے دسک دسک ہوتا ہے اس کو ہمیں کہہ prefers ڈس کس ہوتے ہیں ڈس کچھ ہوتے ہیں اور دھو ہوتا ہے ن entails Johnny ن our nuts کہتے ہیں نٹس جو ہم دکھتے ہیں اس طرح کی شاپ ہوتا ہے یہ چہتے ہیں۔ اور اندر سے ہی کس طرح ہوتا ہے تلét جناتے ہیں یہ soft ہوتا ہے plus flexible ہوتا ہے flexibles czasu ہوتا ہے اور اندر سے ہوتا ہے Boy جس طرح سپون ہوتا ہے سکوپٹ آؤٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے سافٹ ہوئے میں بتا جائے پلیکسپل ہوتی اور یہ کیا کرتے ہیں سکویز کرتے ہیں سکویز کرتے ہیں سکویز اور even with a small blood vessel سمال سمال بلڈ ویزل میں یہ کیا کرتا ہے سکویز کرتا ہے بلڈ ویزلس بلڈ ویزلس اگر یہ اس کی اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے کچھ شیپ کو دیکھتے ہیں اگر نارمل 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 آر بی سی کی شیپ کچھ یوں ہوتا ہے بیس شیپ ہوتا ہے تو اگر یہ اس طرح شیپ بن جاتا ہے اس طرح تو اس شیپ کو ہم سیکل سل شیپ بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم کریس اینڈ مون بھی کہتے ہیں یہ مون کی طرح ہوتا ہے پھر یہ کس طرح ہوگا یہ آپ کے پاس سٹپ ہوگا اور سٹپ کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوگا سٹپ کے ساتھ ساتھ یہ کرفڈ ہوگا کرفڈ تو اب آپ کیا ہے نارمل جو ہمیگلوبن ہوتا ہے جو ریڈ بلیسل میں موجود ہوتا ہے وہ خون میں ٹریول کرتا ہے اور اکسیجن کو سل کے بڑی تک جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے اب یہ جو ہے نا یہ والا اس کا شپ ڈسٹرائی ہو گیا یہ مر جاتا ہے تو پھر یہ اکسیجن کو ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے تو جب یہ مر جاتا ہے ہمارے بورڈ میں ہمیگلوبین کی کمی ہو جاتا ہے اور جب ہمیگلوبین کی کمی ہو جاتا ہے تو پھر کسی سی کمی ہو جاتے ہیں آر بی سی کے کمی ہو جاتا ہے اور اب جب آر بی سی کے کمی ہو جاتے ہیں اس قوم کیا کہتے ہیں اس قوم انیمیا کہتے ہیں بڑھ یہ بیار یہ جنریک ڈس آرڈر ہے تو اس قوم سکل سل انیمیا کہتے ہیں درس انڈ